بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت ساری جگہوں پر یہ رواج ہے کہ دلہے نے اپنی دلہن کو اس رات سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا بلکہ تصویر تک بھی نہیں دیکھی ہوتی بس کچھ عورتیں جا کر دلہن دیکھ آتی ہیں اور انہی کے بیان پر نکاح کر لیا جاتا ہے ایسی صورت میں دلہا جب دلہن کے کمرے میں پہنچے تو دونوں کے درمیان رحانی اور نفسیاتی قربت پیدا کرنے اور ہر طرح کی وحشت دور کرنے کے لیے باہمی تعارف اور ایک دوسرے سے کچھ پرلطف بات چیت اور حسبے ضرورت اپنی پسند اور ناپسند کا بیان ہونا چاہیے آئے اس تعلق سے صلف صالحین کے بعض واقعات پر نظر ڈالتے ہیں ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہو نے اپنی بیوی سے شادی کی رات میں کہا تھا جس وقت تم مجھے غصے میں دیکھنا تو مجھے منا لینا اور جب تم غصے میں رہو گی تو میں تمہیں منا لوں گا اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ہم دونوں میں نیبہ مشکل ہو جائے گا غور کیجئے کہ ان مختصر سے کلمات میں کامیاب زندگی گزارنے کا کتنا بہترین نسخہ پیش کیا گیا ہے ازدواجی زندگی میں ایسے حالات بار بار آتے ہیں جب شوہر کو بیوی کی اور بیوی کو شوہر کی کسی بات پر ناراضگی ہو جاتی ہے لیکن یہ بات معلوم ہے کہ جب مرد کو غصہ آتا ہے تو جلدی تھنڈا نہیں ہوتا اور کوئی مرد بہ آسانی اپنی زد سے نہیں ہٹتا اور نہ ہی سہولت کے ساتھ اپنی غلطی تسلیم کر کے معاملہ کو رفع دفع کرتا ہے لیکن غصے کے معاملے میں ایک طبی اور فطری اصول یہ ہے کہ فریق مقابل عموما زیادہ پرسکون ہوتا ہے یعنی جب شوہر غصے میں ہوگا تو بیوی فطری طور پر پرسکون ہوگی اور جب بیوی غصے میں ہوگی تو شوہر فطری طور پر پرسکون ہوگا لہذا ایسی حالت میں چاہیے کہ جو پرسکون ہو غصے والے کو منا لے اختلافات سے دور مسررت بری ازدواجی زندگی کا اس سے اہم اور نقطہ کوئی نہیں ہو سکتا ایک واقع یہ ہے کہ تاریخ اسلام کی مشہور شخصیت قاضی شرعہ کا واقعہ ہے اور نہایت ہی دلچسپ اور پرسرار اور حسین واقعہ ہے قاضی شرعہ نے ایک بار امام شعبی سے کہا بنو تمیم کی عورتوں سے نکاح کیجئے پڑی سمجھدار ہوتی ہیں اور بطور دلیل یہ واقعہ سنایا کہنے لگے کہ ایک بار میں ایک گلی سے گزر رہا تھا ایک دروازے پر ایک بڑیا کو کھڑے دیکھا اس کے ساتھ میں ایک نہایت پری روح حسین و جمیل دو شیزہ بھی کھڑی تھی مجھے پیاس نہیں تھی لیکن پیاسہ بن کر ان کے پاس گیا اور پانی مانگا بڑیا نے پوچھا آپ کو کون سا مشروب پسند ہے میں نے عرض کیا جو بھی میسر ہو پیش کر دیجئے اس نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی جاؤ مسافر کے لیے دودھ لے آؤ جب بیٹی چلی گئی تو میں نے بڑیا سے پوچھا یہ لڑکی خالی ہے یا مشغول ہے یعنی اس کا نکاح ہو گیا ہے یا نہیں اسے کسی نے پیغام نکاح دے دیا ہے یا نہیں ابھی اس کی منگنی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی بڑیا نے کہا ابھی لڑکی خالی ہے میں نے اس سے شادی کی پیشکاش کر دی بڑیا نے کہا کہ فلان سے جا کر بات کرو میں نے اس کے چچا سے بات کی تو اس نے عامی بھر لی میرا پیغام نکاح اس لڑکی کے لیے منظور کر لیا گیا شرہ کہتے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد مجھے خیال آیا کہ جلد بازی ہو گئی میں نے یہ نہیں سوچا کہ بنو تمیم کی عورتیں بڑی سخت دل ہوتی ہیں حسن پر اس قدر جلدی فریفتگی کوئی اچھا کام نہیں ہوا لیکن پھر میں نے کہا جو ہوا سو ہوا اگر ٹھیک رہی تو رکھا جائے گا ورنہ طلاق دے دیا جائے گا کہتے ہیں کہ جب وہ لڑکی میرے گھر آئی میں کمرے میں داخل ہوا اور وضو کر کے دو رکت نفل پڑھنے لگا جب میں نے سلام پھیرا اور مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکی بھی میرے ساتھ میرے پیچھے سلات پڑھ رہی تھی میں نے سوچا یہ تو بہت اچھی لڑکی ہے اس کے گھر والوں نے اس کی بڑی شاندار تربیت کی ہے سلات کے بعد جب خلوت ہوئی اور شریعہ نے اس لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہا کہ ٹھہرئے پھر وہ حمد و سلات کے بعد یوں گویا ہوئی میں اس گھر میں ایک اجنبی عورت ہوں مجھے آپ کے اخلاق اور آپ کی پسند ناپسند کا پتہ نہیں لہذا آپ مجھے یہ بتا دیجئے آپ اپنی قوم کی کسی لڑکے سے شادی کر سکتے تھے اور میں بھی اپنی قوم کے کسی لڑکے سے بیاہی جا سکتی تھی لیکن اللہ کا فیصلہ اور اس کی تقدیر کا لکھا ہے آج آپ میرے مالک ہیں چاہے تو اچھے انداز میں میرے ساتھ رہیں اور چاہے تو اچھے انداز میں مجھ سے الگ ہو جائیں مجھے یہی بات کہنی تھی آخر میں اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے افو مقفرت کی طلبگار ہوں قاضی شریعہ کہتے ہیں کہ اس جگہ تقریر کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی مگر میں نے اس کی بات سن کر بقاعدہ تقریر کی ضرورت محسوس کی چنانچہ حمد و سلات کے بعد میں نے ارز کیا تم نے بڑی امدہ بات کہی ہے اگر تم اپنی بات پر قائم رہتی ہو تو یہ تمہاری ایک خوبی ہوگی اور اگر اس سے ہٹ جاتی ہو تو یہ گفتگو تمہارے خلاف خجت و دلیل ہوگی مجھے فلان فلان چیزیں پسند ہیں اور فلان فلان چیزیں نا پسند ہیں اور ہاں سنو مجھ میں کوئی نیکی اور بلائی دیکھنا تو اسے عام کرنا اور لوگوں میں پھلانا اور اگر کوئی برائی دیکھنا تو اس کی پردہ پوشی کرنا پھر اس عورت نے دریافت کیا کہ میرے گھر والوں کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے وہ آپ کے یہاں کتنا اور کس قدر عامد و رفت رکھیں قاضی شرعہ نے جواب دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے گھر والے آ کر میرا وقت ضائع کریں اور میری اکتاہر کا باعث بنیں چونکہ آپ قاضی اور مشغول انسان تھے اس لئے اس طرح کی باتیں فرمائی پھر اس لڑکی نے پوچھا کہ آپ اپنے محلے کے کن کن گھرانوں سے تعلقات اور عامد و رفت و زیارت کا معاملہ رکھنا چاہتے ہیں قاضی شرعہ نے اس کی بھی وضاحت کی اور بتلایا کہ فلان فلان اچھے لوگ ہیں اور فلان فلان ٹھیک نہیں قاضی شرعہ بتاتے ہیں کہ پھر بکیہ رات بڑی حسین گزری اور اس کے بعد کی زندگی تو اور بھی خوبصورت اور پرلطف گزری ایک دن کی بات ہے میں قضاء کی مجلس کمرہ عدالت سے لوٹ کر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑیہ میرے گھر میں ہے میں نے پوچھا کون ہے بتایا گیا کہ میری ساز ہے میں گھر میں داخل ہوا تو بڑیہ نے آ کر مجھ سے سلام کیا اور میرا حال دریافت کیا میں نے کہا بہت اچھا ہے اس نے پوچھا کہ آپ کی بیوی کیسی ہے میں نے کہا کہ مجھے بہت اچھی بیوی ملی ہے بڑیہ نے کہا سنو عورت دو حالتوں میں بگڑ جاتی ہے ایک اس وقت جب اس کے بطن سے بیٹا جنم لے لے دوسرے اس وقت جب اس کا شوہر گویا اللہ تعالی نے نہیں بلکہ اس نے خود اپنی مرضی سے یہ بیٹا جنم دیا ہے اسی طرح جب عورت کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس کا شوہر اسے بے پناہ محبت کر رہا ہے تو اپنے ناز اٹھوانے کے چکر میں بگڑ جاتی ہے بڑیہ نے مزید کہا سنو زیادہ ناز و نخرے والی عورت بری ہوتی ہے لہٰذا اگر کوئی ایسی بات دیکھنا تو اسے عدب سکھانا سمجھانا اور اس کی اصلاح کرنا قاضی شرعہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا محترمہ ماشاءاللہ آپ نے اپنی بچی کی خوب سے خوب تربیت کی ہے اور میری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے فرماتے ہیں کہ میں بیس سال تک اس عورت کے ساتھ رہا مگر کبھی غصے کی نوبت نہیں آئی ایک بار میں نراض ہوا لیکن وہاں غلطی میری ہی تھی اور میں ہی ظالم تھا امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ